اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے خوشباش ہوں گے تو جناب آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں بالٹی چکن تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں چولا میں نے آن کیا ہے سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی آئل میں نے لیا ہے آدھا کلو چکن اس میں جتنا چکن ہوگا اتنا ہی ٹیماتر ہوں گے ٹھیک ہے تقریباً آدھا کلو چکن ہے تو اتنے ہی میں نے آدھا کلو ہی ٹیماتر لیا بسم اللہ الرحمن الرحی چکن میں نے اچھے طریقے سے دھو کر ساف کر کے دھو لیا تھا ایک سے دو دفع اس کو میں ہلاتی ہوں جی جناب یہ ریکھیں چکن کو کلر چینج ہو گیا ہے اس کو میں نے دو منٹ کے لیے ٹرائی کر لیا ہے آج اصل میں ہماری لائٹ نہیں ہے لائٹ صبح سے آ جا رہی ہے تو میں نے آج یہ ٹارچ کی روشنی میں کھانا بنا رہی ہوں اچھا جی اب اس سٹیج میں میں ایک چمچ پیسا ہوا لیسن ڈالوں گی اس میں اور اسے ہم اچھے طریقے سے مکس کر دیتا ہوں اچھا اب یہ ہمارا چکن بنے گا صرف کالی مرچ میں ٹھیک ہے تو ہم اس میں ڈالتے ہیں اپنی کالی مرچ پیسیوی ایک چمچ آپ اپنے ذائقے کی ساپ سے کم اور تیز کر سکتے ہیں یہ میں نے ایک چمچ کالی مرچ ٹال کے اس کو مکس کر لیا ہے اچھا جی اب ہم ڈالیں گے اس میں اپنا ایک چمچ نمک ایک چمچ ہلڈی ایک چمچ زیرا اب ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں یہ اب ہم نے مکس کر لیا ہے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے آدھا کلو ٹھماٹر یہ میں نے کٹ لیا ہے دھو کے کٹ لیا تھے چھوٹے چھوٹے بسم اللہ اس کو ہم اب اچھے طریقے سے مکس کرتے ہیں تو جناب یہ ساری چیزیں میں نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے بس اب اور کچھ بھی نہیں کرنا ہم نے صرف اس کو دم پر رکھنا ہے پانی بھی نہیں ڈالنا کیونکہ ہمارے ٹیمارٹر کا اپنا پانی ہوگا اسی پانی میں یہ ہمارا چکن جو ہے پکے گا تو بس اب میں اس کو ہلکی آنچ پر دم پر رکھنے لگی ہوں تو جناب پان سے سات منٹ ہو گئے ہیں میں دم کھول کر دیکھتی ہوں کی کیا کنڈیشن ہے بسم اللہ ماشاءاللہ ہمارے ٹیمارٹر جو ہیں اچھے طریقے سے نرم ہو گئے ہیں اور اپنا اس نے ٹیمارٹر چھوڑ دی پانی ٹیمارٹر نے پانی چھوڑ دیا ہے اب اس سے ہم اس سٹیج پہ میں ڈالنے لگی ہوں کٹی بھی ادھرک دو دال چینی کے ٹکڑے دو لاؤں اب اس سے میں اچھے طریقے سے پانی اس کا خوش کر کے گھونتی ہوں تو جناب یہ دیکھیں ٹیمارٹر کا پانی تکرپن خوشک ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ سے بہت اچھی خوشبو بھی آنا شروع ہو گئی ہے اس سٹیج پہ میں ڈالوں گی اس میں آدھا چمش پھٹا ہوا گرم مسالہ تاکہ اور بھی خوشبو دوبالہ ہو جائے جی تھوڑا سا اس کو اور بھون لیں ماشاءاللہ سے بہت اچھا سا کلر آیا ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ سے بس تھوڑا سا میسے اور بھونیں گے تاکہ ہمارے چکن میں مسالہ بہت اچھے طریقے سے جزب ہو جائے اب میں اس میں چار ہری مرچ جو ہیں یہ میں اس میں ڈالنے لگی ہوں ہری مرچ مجھے چکن کے سال میں بہت مزے کی لگتی ہے اگر یہ اس میں مسالہ اچھے طریقے سے جزب ہو جاتا ہے کچھ سالن نہ بھی ہو تو یہ سے بھری مرچ سے بھی آپ مزے سے روٹی کھا سکتے ہیں ایک سے دو دفعہ میں اس کو ہلاؤں گی بلکہ میں ڈھکن رکھ دیتی ہوں اس میں تاکہ اچھے طریقے سے مرچ میں مسالہ دھرس جائے دو منٹ کے لیے میں اسے ڈھکن پہ رکھتی ہوں دم پہ تو جناب تک دو منٹ ہو گئے ہیں میں دم کھولتی ہوں بسم اللہ بہت اچھا اچھا سا ہمارا کھانا تیار ہو گیا دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا اس کا لگ رہا ہے اب اس کو میں گارنش کر دیتی ہوں کٹیوی ادرک سے ماشاءاللہ ساتھی میں چولا بند کر دیتی ہوں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے آپ کی گھر مہمان آیا ہے یا خود آپ اپنے لیے بنائیں ضرور بنائیے گا بہت مزی کی ڈش ہے بہت آسان اور چٹ پر تیار ہونے والی ہے ساتھ میں ڈال رہی ہوں اپنا ہرہ دھنیا جی ہرہ دھنیا امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی ریسپی کو ضرور لائک کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنی بہن کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک بہت اچھی آسان یونیک ڈش کے ساتھ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ